کوئی حاکم سمجھتا ہے کہ ہم اگوا کر کے ماردھار کر کے ہم ان کو یعنی اپنا بات مانمائیں گے ٹھیک ہے اس وقت ہماری دل میں خوف ہوگا اور خوف میں بھی ڈرتا ہوں میں بھی میں اللہ سبحانہ وتعالی سے کم ڈرتا ہوں پاکستان کے فوج سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی غفور رعیم ہے پاکستان کا فوج غفور رعیم نہیں ہے اب آپ دیکھیں جب ہم نے جب ہم نے حکومت بنائی تو گوادر پورٹ پورٹ سنگپور آتھارٹی ایک کمپنی ہے جو سنگپور میں ریجسٹر تھی میں نے میں نے ذوق سے میں نے چھوڑوایا گوادر پورٹ آتھارٹی یہ جو سنگپور پورٹ آتھارٹی کمپنی کو میں نے فارغ کر کے اور ہم نے ٹیک آور کیا چیئرمن گوادر پورٹ آتھارٹی ہمارا تھا ہم نے نیشنل روجسٹک سیل سے ہم نے زمین خالی کروایا ہم نے اکیل جاتا کہ ہم گوادر میں گوادر کے پورٹ میں ہم شیرز خریدیں گے ہم اسے خریدیں گے تاکہ گوادر پورٹ بلوستان کا ایک یعنی ایک ایسٹ بن جائے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ریکو ڈک کو اور اس طرح گوادر کو آپ کمپر کرے گوادر is a much more bigger gold mine than ریکو ڈک ہم جس طرح چائنہ سیندر کو کھوڈ موت کے اماعتیے کھڑے اور تیزہ چھوڑ کے گیا ہے اسی طرح یہ جو نیا کمپنی ہے یہ نیا کمپنی بھی ریکو ڈک کو کھوڈ کھا کے وہ چلا جائے گا لیکن گوادر گوادر یعنی یعنی اس یعنی اس اس کا location اس قسم کا ہے کہ گوادر بڑھتا رہے گا گوادر آباد ہوگا اور ہم اللہ سے دعا کریں گے گوادر ہو آج بھی ہماری زندہ جہد ہے ہم مرکز حقوبت کو گئے کہتے ہیں کہ چائنہ کہتے ہیں چائنہ ہمارا دوست ہے لیکن ہم نے تو چائنہ کا کوئی دوست نہیں دکھا ہے یہاں اسے باڈینا بیٹھ ہوئے سی پیک میں آپ کو کہوں کہ سی پیک کا صرف سنتیسر میں ایک پرائیمی سکول ہے سی پیک کے پیسوں سے ایک پرائیمی سکول بنایا ہے باقی باقی ہے کوئی گوادر میں کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے نہ پینے کے پانی ہے نہ کوئی سٹیڈیم بھی انہوں نے خود پرائیمی سکول بنایا ہے تو یہ ابھی جو ہم سنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورل بینک یہ دو سسٹر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ وہ سیاسی ادارہ ہے اور ورل بینک کی طرف وہ پیسے دیتا ہے لیکن لیکن میں ہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انہوں نے پاکستان کو یعنی کوئی اپنے 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 موزی نہیں کہتا آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ زور سے پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو نکلوانا چاہتے ہیں پاکستان سے اور ہمارے سمجھ بھی نہیں آتا کہ یعنی ایٹم بمگ نامی تعلیم دے سکتا ہے ایٹم بمگ نامی یعنی یعنی نیسکول بنا سکتا ہے ایٹم بمگ نامی حل چلا سکتا ہے ہم نے ایک ایٹم بمگ رکھا ہوا ہے اور اچھا آج دنیا میں کسی ایٹمی قوت کو یہ جرک نہیں ہے کہ وہ وہ کسی ملک ایٹم بمگ گئے امریکہ آج تک ہیروشیما ناگہ ساکی جب بھی انورسری بناتے ہیں امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں آیا آپ نے اس اس حیاثت کو عوام کے لیے بنانا ہے یا بس ایک ایٹمی قوت بنا کے پھر ہر تر تر جا کے بھیک مانگنا ہے یعنی کتنی بھیجنی کے بات ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے ہم آج بھی ہم کہتے ہیں اس فیڈریشن کو خراب مت کرو تمہارا اپنا کام ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں یا ہم کہتے ہیں کہ سینٹ کے اختیارات اتنے ہونے چاہیے کہ جہاں بھی یعنی ہمیں عوام کو ضرورت پڑے سینٹ کانسٹیوشنل ایمنمنٹس کے اختیار رکھتا ہو کیونکہ پنجاب کے ایک سو ستر ایک سو ایک سو سی 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 ہمارے اٹھارہ ہیں اچھا ہمارے اٹھارہ کو بھی کوئی پھرواں نہیں اٹھارہ بھی تو اٹھارہ میں سے مرے خلق وہ بارہ تیرا ریگن کر کے وہ آتے جس طرح ہی قاسم سوری ہمارے کوئٹے والا ایک ہے جو پچپن ہزار ووٹ پچپن ہزار ووٹ جالی ہے میں گزارش کرتا ہوں سپریم کورٹ سے یا نادرہ کو بند کریں کیونکہ یہ جو پچپن ہزار ووٹ جالی قرار دیا گیا ہے یہ نادرہ نے قرار دیا ہے یا نادرہ کو بند کریں یا اس کو لسکوالفائے کریں پانچ سال گزر گئے تو یعنی کس طرح یعنی کسی کسی پولٹیکل ایکٹویسٹ کے کسی پولٹیکل ورکر کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا کہ اس نے تین چار مینے اس نے محنت کیا اس نے الیکشن کیمپیچ چلایا اس پاس جب جب اس کا ریزت آتا ہے تو وہ گرا ہوتا ہے اچھا پھر یہ حسین والی نے بیٹھا ہوا ہے ان کے خلاف بغاوت کب مقدم ہے کیا عبران نے عبران نے باغیانہ باتی نہیں کیے اچھا عبران کیوں کہ ان کا بغن بچہ ہے عبران کے خلاف ایک ایک دردی ہوا ہے خالی توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ کے علاوہ عبران نے گالیاں دیئے پاکستان کے فوج کو ہم کہتے ہیں کہ اس راست کو ٹھیک کرو ہمارے جو میسنگ پرسن ہیں ان کو عدالت سامنے پیش کرو ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ ان کو رہا کرو ہم کہتے ہیں کہ ہماری میسنگ پرسن سب گناہ گار ہیں ان کو عدالت سامنے پیش کرو اگر تم نے قتل کی ہے ان کا کبرمی دکھاؤ اگر کب نہیں ہے ان کی ہڈیاں ہماری ہڈیاں ہماری حوالی کرو ہم خوش ہو جائیں گا دس دن ہم رو کر ان کے لئے فاتحہ پڑھ کر ہم گھر بھی آرام سے بیٹھیں گے لیکن یہ جو لوگ گم ہیں کل کل سالوں سے لوگ گم ہیں آپ آپ مائل بیٹھی ہوئے ہیں یہاں یہاں والدین بیٹھی ہوئے ہیں آپ خود آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کا ایک کسی کی بلی گم ہو جاتی ہے امر خان میں کم از کم ایک ہفتہ دو ہفتہ تو جب تک وہ بھول نہیں جائے اس کو آرام نہیں آئے گا کچھ آئے کہ لوگوں کے زندہ تیار تعلیم آفتہ بچے گم ہیں یہ پشتونوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے بھولوچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ سندھ بھی ہو رہا ہے اور اور ایک ایک بات آپ دیکھے تھے کہ اب سندھ میں بھی آزادی کی تیاری چل رہی ہے یہاں بھی چل رہی ہے چھوٹے پہمانے پر لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بگ فائر سٹارٹ سمال بڑے آگ ایک ایک ماچے سے جلیں گے اور آگ ہر جگہ لگا ہوا ہے ان کو گوش کے ناغن کو اٹھنے چاہیے ان کو یہ اپنا جبرو استعباب یہ سارا دندہ بند کرنا چاہیے اب اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں ڈاریٹلی افیکٹی ہوں ہمیں ہمیں ایمبوش کیا گیا فوجی کیمپ کے سو گرز سو گرز دور ہمیں ہمیں ایمبوش کیا گیا میرے والد شہید ہوئے میرے بھائی ہمارے اور لوگ اس کے بعد نہ کوئی انکواری ہوا کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی سراج سراج تو خاص ان کا آدمی تھا سراج چار سو لوگ دھماغی مارا دھماغی میں مارا گیا لیکن کوئی ناکتا ہے سندار نے بھی انکواری نہیں کی ایک چلتی بھنا ہے کہ ایک سو ستائیس لوگ مارے گئے اور اس کے بعد معاملہ ختم اور گیا سراج یہ لوگ آتے تھے میرے گھر میں دیکھتا تھا کہ سراج کے پاس جرنیل کرنیل یہ سب آتے تھے اب تو میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سراج کو اللہ مخلط کرے سراج نہیں ہماری دھماغی میں ابھی دو تین چار پانچ مینٹ پہلے سراج کے والدہ فوت ہوئے ہیں کیا وہ جو فوجی لوگ سراج کے پاس آتے تھے ایک فوجی ایک برگریر ایک جرنیل ایک کرنیل ایک وعدہ سراج کے والدہ فوت ہی کے لیے نہیں کیونکہ اپنا بغ سب نکال کے وہ گئے کسی گلی میں گم ہو گئے تو مطلب ریاستیں اس طرح اس طرح نہیں چلتی اور اگر اس اس ریاست کو ٹھیک کرنا ہے سب جو موجودہ آئین ہے جو موجودہ پاکستان کا آئین ہے فوج اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں گے میرے خواہد میں یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ فیڈریشن کو نقصان پہنچے اور اگر فیڈریشن کو نقصان پہنچتا ہے آپ کا کیا خیال ہم یہاں بیٹھ کر تقریر کر رہے ہوں گے کیا خیال آپ کا خاقہ نباز سب جہاز پہ آئیں گے کوئی پنڈی سے نہیں نکل سکے گا کوئی کوٹہ سے نہیں نکل سکے گا کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا نہیں اتنا فساد مت کرو اگر پاکستانی فوج کے پاس دس لاکھ بند ہو گئے یہاں افغان جنگ کے بعد یہاں لوگوں کے ہر گھر میں دو کلاچوں تھے ہر گھر میں خدا نہ خواستہ اگر یا ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے نہیں آج میں پشتون بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں میں بلوچ بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آج اکٹے ہو جاؤ اس فیڈریشن کو بچانی کے لیے اکٹے ہو جاؤ اور اگر تم اکٹے نہیں ہو جاؤ گے تو اس فیڈریشن کو یہی فوجی نقصان پہنچائیں گے اور ہمارے آنے والے نسلیں تباہ ہو جائیں گی بس میں آپ سب دوستوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن جب جنرل عبدالقادر بلوچ آہ وہ جب کور کمانڈر تھے اور امیر اللہ مہنگل گورنر تھے تو میرے گاؤں کو بلڈوز کیا گیا میرے گاؤں کو لوٹ مار کر آئے گیا پھر بلڈوز سرکاری بلڈوز سرکاری ڈیزل سرکاری اوپرین بلڈوز اوپرین ساتھ بلکل اس کو میری گاؤں کو بلڈوز کیا گیا اور اسی لیے کسی سے میں نے پوچھا کہتا وہ تو آپ کا اپنا بلوچ ہے تو میں نے اس کو میں نے کہا گیا بگری ڈگری ہوتی ہے اسی ہو جالی ہو فوجی فوجی ہوتا ہے یا بلوچ ہو ہے پنجابی ہو